اور آپ دیکھیں گازہ میں 20 لاکھ چیخے آخر کس طرح سے یہاں پر سامنے آئی ہے اور یہ چیخے کس طرح سے یہاں پر چاروں طرف گونج رہی ہے اسے آج کچھا چٹھا کے ذریعے جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جس طرح کے حالات اس وقت اسریل اور ہماس کے ید کے بیچ بنے ہوئے ہیں وہ ہر کسی کو تھر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گازہ میں 20 لاکھ چیخے آخر کس طرح سے گونج رہی ہیں کیا اس کے پیچھے کا پورا سچ ہے کچھا چٹھا کے ذریعے جب دیکھیں گازہ پٹی کے اندر اس وقت جو ائرسٹرائک ہو رہی ہے وہ بہت بڑی تباہی اور مارکات کی قدرناک بکچر کا صرف ٹریلر بھر ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے سبوت اس وقت یہاں گازہ بورڈر کی سیما پر نظر آ رہے ہیں یہ اسرائیل کی وہ مرکاوہ ٹینک ہیں جو قریب 1980 سے ایکٹیو ہے اور اب تک ساتھ چھوٹی بڑی جنگوں میں نیرڈائیف بھومی کا نبھا چکے ہیں یہ ٹینک گازہ کے اندر بھوسنے کو بے چین ہو رہے ہیں انہیں بس اب اسرائیل ڈیفنس پورس کی طرف سے ہر ہی جھنڈی کا انتظار ہے دوسری طرف گازہ کے اندر ایر سٹرائک ابھی بھی لگاتار جاری ہے آئی ڈیف نے جو بیان دیا ہے ہماس نے اپنے دفتر، مسجد، اسپتار اور سکول کے بیچ میں بنایا ہوئے ہیں لیکن پھر بھی آئی ڈیف چن چن کر ہماس کے آتنکیوں کا خاتمہ کر رہی ہے The Times of Israel اکبار کے مطابق ہماس کے پندرہ سو ٹھیکانوں پر اب تک اسرائیل کی ائر پورس ائر سٹرائک کر چکی ہے اسرائیل نے نیشنل اسلامیک بینک آف گازہ کو بھی نشٹ کر دیا ہے ہماس کی راکٹ بھنڈار پر بھی ائر سٹرائک ہوئی ہے پورے غازہ کے اندر اس وقت دھوئے کا گوبار اٹھتا دیکھا جا رہا ہے غازہ کے اندر حالات لگاتار پورے ہوتے جا رہے ہیں اسرائیل کے پردھان منتری نیتانیاہو کا رکھ بھی بہت کٹھوڑ ہوتا جا رہا ہے نیتانیاہو نے اپنے ٹویٹر یعنی ایکس پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے جس میں ہماس کے تمام ٹھیکانوں پر بمباری دکھائی گئی ہے لیکن اس بے خط خطرناک بمباری کا سب سے زیادہ نقصان غازہ میں رہ رہے آم لوگوں کو ہو رہا ہے غازہ میں موجود قریب بیس لاکھ کی آبادی کی زندگی اور موت پر بنائی ہے غازہ کے بورڈر پر کھڑی اسرائیل کی آرمی نے یہ چیتاؤنی جاری کر دی ہے کہ غازہ کے لوگ ابھی ایجپٹ کی طرف کھولنے والے گیٹ سے سنائی پرائیدویب چلے جائیں لیکن نتنی جلدی غازہ سے بھاگ پانا کیا اتنا آسان ہے اور کیا گھنی آبادی کے بیچ بسنے والے آتنکی غازہ کے ان لوگوں کو جانے دیں گے یہ بھی بڑا سوال ہے کیونکہ ہماس کے آتنکی اگر ید کی پوری تیاری کر رہے ہیں تو وہ غازہ کے رہنے والے ہزاروں لاکھوں مردوں کو بھی انیوارے روپ سے لڑنے کے لیے مجبور ضرور کریں گے ایسے میں غازہ کے اندر ایک بڑا قتل عام ہو سکتا ہے ید کو ختم کرنے کے لیے تمام اپیلیں کی جا رہی ہیں لیکن جس طرح کا کام ہماس نے کیا ہے دنیا میں ہماس کا سمرتن کم ہو رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب ازرائیل کی سرکار نے ہماس کو اسلامی دیشوں سے الگ تلق کرنے کے لیے زبردست پروپیگنڈا وار شروع کر دیا ہے ازرائیل کے پردھان منتری بینیمین نیتنیاہو اور ازرائیل ڈیفنس فورس کی طرف سے بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہماس ایکول ٹو آئی ایس آئی ایس یعنی اسلامیک سٹیٹ راشتر کے نام سمبودھن کرتے ہوئے سوموار کی شام بھی ازرائیل کے پردھان منتری بینیمین نیتنیاہو نے یہی بات کہی ہے بینیمین نیتنیاہو نے کہا کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ ہماس آتنگوادی ہے لیکن اب دنیا نے بھی جانتے ہیں جوش پیپلے دیفنسلس جوش کمر ہاتات ک cannons میں پہلい افرائیل نے کی جوزیانی برز caterpیار کاک گذر ملنم اور جات سوزان لشرین اگر آپ کبھی طور پردار. آخری فدایات حمامت حمام شرائق بقیدی کے بعد دائمیز نفرتی میانی ساری طور پردار. اصلاد روم حمامات 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 طور پردار. ضربت فى سورة طور پیجاز باردال قربانا. حمامات حمامتdio طور پردار بامتنے والا طور پردار. لیکن یہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کے اندر اتنی بڑی ناراضگی کیوں ہے اسرائیل دیفنس فورس کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ شنیوار کے دن اسرائیل کے سات سو لوگ مارے گئے آئی ڈی ایف نے کہا کہ اسرائیل کے اتحاس میں ایک ہی دن میں اتنی بڑی سنخیہ میں اتنے لوگ کبھی نہیں مارے گئے دراصل اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ گصہ اس موسیق فیسٹیول پر حملے کو لے کر ہے جس پر گازہ سے آئے ہماس کے آتنکیوں نے پیرا گلائیڈر سے آسمان سے اترتے ہوئے فائرنگ کی تھی اسرائیل کے اکبار The Times of Israel کے مطابق موسیق فیسٹیول کی لوکیشن پر ہی ڈھائی سو سے زیادہ نیہتھے لوگوں کو مارا دیا اس کٹنیپنگ سے بچنے والے ایک چشمدید نے ہماس کی بے رہمی پر بیان دیا ہے یعنی کھونی شنیوار کو ایک طرف اسرائیل کے میوزک فیسٹیبل پر خونکھار حملہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف دکشک اسرائیل کے شہر کبکز کے اندر بھاری کھون خرابا جاری تھا اسرائیل کی ایسی ایک لڑکی نے اپنی دادی کے مارے جانے کا خوفناک واقعہ بیان کیا ہے جس کے مطابق آتنکیوں نے وہی عورت کو مار کر اس کا ہی ویڈیو بنا کر اسی کے فیس بک پر اپلوڈ کر دیا הכی کشیم שאפשרו בכלל לדמین ולהרیץ לעצמך בראש פשוט זה לא עוזב אותנו עד עכשיו זה לא יעזוב אותנו בחיים הקיבוץ עבר גנום בקושי נשארו שם אנשים כל כך הרבה חטופים, נרצחים אנשים חפי פשע, כלום آخر اسرائیل اور فلسطین کے خلاف چل رہی یہ لڑائی اتنی کھونی کیوں ہو چھکی ہے جس میں بے گناہ ان لوگوں کو بھی نہیں بکشا جا رہا ہے حماس کے ایک سینئر لیڈر نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ آخر اس میوزک فیسٹیول پر حملہ کرنے کا مقصد کیا تھا آخر کیا سوچ رہا ہے حماس غازہ پٹی میں پہل بمباری کرنے کے ساتھ